اقبال ٹاؤن میں گھر میں آگ لگ گئی آگ سے میاں بیوی جھلس کا جام بہک ہو گئے جام بہک ہونے والوں میں 35 سالہ منظور اور 32 سالہ نازیہ شامل ریسکیو کے عملے نے آگ پر کابو پا لیا اور لاشیں جناس پتال منتقل کر دی باغبانپورہ کے علاقے میں دیرینہ دشمنی پر کساب کی دکان پر فائرنگ دو مورسائیکل سوار قاتلوں نے بھائیوں سمیت تین افراد کو موقع کے گھاٹ اتار دیا مارے جانے والوں میں 35 سالہ غنی 17 سالہ زین اور 20 سالہ مراجدین شامل تہرے قاتل کی وارداد کی سیسی ٹیوی فوٹیج لاہور نیوز کو موصول ملزم وارداد کے بعد بہ آسانی فرار مقدمہ درد تانہ نشتر کالونی کے علاقے میں قاتل کی لرزا خیز وارداد ملزم نے سابق بیوی کے دوسرے شوہر کو فائرنگ کر کے مار ڈالا واقعہ اتاری دربار کے قریب پیش آیا پولیس نے لاش تحویل ملے کر تفتیش شروع کر دی میٹرو بس کا سفر بھی محفوظ نہ رہا پانچ برسوں میں پہلا حادثہ نشتر سٹیشن کے قریب دو بسیں ٹکرا گئیں یونیورسٹی کی طالبہ امارہ جانبہق تیرہ افراد زخمی ڈرائیور سمیت دو زخمیوں کی حالت تشویشناک حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا سیس ٹی وی فوٹیج لاہور نیوز کو موصول پانچ گھنٹوں بار ٹریک بحال ایم ڈی میس ٹرانزٹ آثورٹی نے تحقیقات کے لیے انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی میرپرو بسوں کے حدثے کا معاملہ میس ٹرانزٹ آثورٹی کی ابتدائی ریپورٹ تیار حدثہ مشتاق نامی ڈرائیور کو دل کا دورہ پڑھنے سے پیش آیا جی ایم آپریشن اوزیر شاہ کہتے ہیں غلط لین میں بس جانے کی وجوہات پر تحقیقات کی جا رہی ہیں تحقیقاتی ریپورٹ مکمل ہونے پر دو روز لگیں گے جبکہ تھانا نشتر کولونی میں طالبہ کی حلاقت کا مقدمہ بھائی کی مدیت میں دھرد میٹرو بس حدثے میں جان بہا کونے والی ایم اے کی طالبہ تھی امارہ مبین پانچ بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی بہن تھی یونیورسٹی آف ایڈوکیشن میں تعلیم حاصل کر رہی تھی بائی سالہ امارہ مبین فیصل ٹاؤن کاہنا کی رہائشی تھی مہکمہ داخلہ پنجاب کے حکم پر نواز شریف ہسپتال سے جیل منتقل نیاب کی ٹیم نے سابق وزیراعظم کو ہسپتال سے کورٹ لکپت جیل منتقل کیا فیصلہ میڈیکل بورٹ کی سفارشات کے پیشن اذر کیا گیا نواز شریف بھی ہسپتال کی بجائے جیل جانے کے خواہش مند تھے مہکمہ داخلہ پنجاب سابق وزیراعظم گیارہ روز تک جنہ ہسپتال میں زیرے علاج رہے نواز شریف کو کورٹ لکپت جیل میں سیکیورٹی وارڈ میں منتقل کیا گیا بی کلاس کی سہولت بستر ٹی وی کرسی میز کی سہولت دی گئی سابق وزیراعظم کے لیے گھر سے کھانا آیا سپریٹیننٹ جیل ایجاز اسغر کا سیکیورٹی وارڈ کا جائزہ نواز شریف کی خیریت دریافت کی قیدی نمبر چار چار سات صفر جہاں سے آئے تھے وہیں واپس چلے گئے سرفیس اسپتال کے بعد گیارہ روز تک جنہ ہسپتال رکے پانچوان نیا میڈیکل بورٹ بنا آٹھ روز قبل انجیوگرافی تجویز کی سرفیس اسپتال میں کوئی آپریشن ہوا نہ جنہ ہسپتال میں انجیوگرافی ہوئی زمانت مستردھونے پر نواز شریف واپس کورٹ لکپت جیل پہنچ گئے سابق وزیراعظم کے ذاتی معارض ڈاکٹر ادنان کہتے ہیں نواز شریف کا علاج نامکمل ہے ایک ماہ قبل انجیوگرافی کر دی جانی شاہیے تھی نواز شریف کی طبی بنیادوں پر سزا معطلی کی درخواست مسترد اسلام آباد ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا فیصلہ توقعات کے برعاق سایا کارکنان میں مایوسی جنہ ہسپتال کے باہر مت والے رو پڑے ایستے فیصلے کی امید نہیں تھی سینیٹر آصف کرمانی پرویز ملک خاجہ امران نظیر و دیگر کی گفتگو مریم نواز خاموش فیصلے پر کوئی رد عمل نہیں دیا نواز شریف کے باعث اسپتال میں عام مریضوں کو پریشانی ہوئی نواز شریف اجازت دیں گے تو انجیوگرافی کر دیں گے صبح وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد کی پروگرام تماشاں میں گفتگو کہتی ہیں حکومت میں آئے تو اسپتالوں میں عملے کی کمی تھی گیارہ سو کنسلٹنٹ کی بھرتی کے لیے اشتہار دیا گیا رمض سال کے اختتام تک تمام ازلا میں انشورنس پالیسی لا رہے ہیں انشورنس کمپنی تحقیقات کر کے پیسے ادا کرے گی سابق وزیراعظم نواز شریف سموسے پکارنس سے پرہیز کریں وزیر اطلاع فیاض الحسن چوہان کا مشورہ بولے عدالت نے بہترین فیصلہ دیا نواز شریف سے ڈیل ہوگی نہ ڈیل اجاز چوہدری کہتے ہیں عدلیہ عذاب ملکی سرمایہ لوٹنے والے اب قانونی شکنجے سے نہیں بچ پائیں گے ٹھنڈی ہواوں کے ساتھ شہر کے مقلب مقامات پر بارش ایبٹ روڈ، ڈیویس روڈ، مول روڈ، کوٹ لکپر، چنگیاں مصدو، والٹن روڈ، فیروزپور روڈ میں گرد چمک کے ساتھ بارش اربنسپورا، تاجپورا، مغلپورا اور دیگر علاقوں میں بھی بادل برسے پیسے دو کام لو تنخواہیں نہ ملنے پر صفائی ورکرز کا کام سے انکار صفائی آپریشن بن، کوڑا اٹھانے والی چار سو گاڑیوں کا پہیہ جیم تین روز میں لاہور کوڑا کوڑا ہو گیا سڑکوں پر بکھرے آٹھ ہزار ٹن کوڑے نے شہر کو کچھرا کنڈی میں تبدیل کر دیا بدبو اور تاف ان سے شہریوں کی زندگی عذاب جلد ادائی گیاں کر دیں گے ترجمان الڈیو ایم سی گندگی دیکھیں تصویر بھیجیں کچھرا صاف الڈیو ایم سی کی کلین لاہور موبائل اپلیکیشن کا افتدہ نئی ایف سے صفائی ستھرائی کا نظام بہتر ہوگا وزیر بلدیات راجہ بشارت کا تقریب صرف ہتا بنجاب اسمبلی کا ایک گھنٹہ بیس منٹ کی تاخیر سے ڈیپٹی سپیکر سردار دوست محمد مہزاری کی زیر صدارت اجلاس نیب میں گرفتار عبدالعیم خان اور خاجہ سلمان رفیق کی بھی گلاس میں شرکت بنجاب اسمبلی کا چوتھا اجلاس کورم پورا نہ ہونے پر تیسرے روز بھی ملتوی میرا پروڈکشن آرڈر تو دیا جاتا ہے مگر ساد رفیق کا نہیں حکومت کے کام مدت پوری کرنے والے نہیں سلمان رفیق کی میڈیا سے گفتگو بنجاب اسمبلی کا اجلاس کا کورم تو پورا نہ ہوا مگر ملاقاتوں کا آمازگاہ ضرور بنی رہی جہنگیر ترین اسحاق خاکوانی اور چوہدری کی پنجاب اسمبلی آمد عبدالعیم خان سے ملاقات قانونی اور سیاسی معاملات پر مشاورت جہنگیر ترین کہتے ہیں نواز شریف کا علاج پاکستانی ہسپتالوں میں ہو سکتا ہے عرقین اسمبلی کو عدویات کی فراہمی نہ ہونے کا معاملہ عرقان پنجاب اسمبلی کا عیوان میں عدویات کی فراہمی نہ ہونے پر تحفظات کا اظہار ڈیپٹی سپیکر کا وزیر استحت کو معاملے کو دیکھ کر عیوان میں ریپورٹ کرنے کی ہدایت سانہ مارل ٹاؤن سے متعلق نئی جوئی آئی ٹی کی تحقیقات جاری پولیس افسران کے ساتھ ساتھ نامزل سیاسی افسرات سے بھی اثر نو بیانات لینے کا فیصلہ طلبی کے باوجود سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف حمزہ شہباز خاجہ آصف پرویز رشید عابد شیر علی اور رانہ سناؤلہ پیش نہ ہوئے عمدن سے زائد اساس سجاد کا کیس عبدالعلم خان کا مزید آرہ روزہ جسمانی ریمان منظور اعتصاب عدالت کا نعاب کو پانچ مارچ کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم عدالت کے اندر اور باہر سیکیورٹی کے ساخت انتظامات کھلاریوں کی نارے بازی عدالت کے مرکزی دروازے پر روکنے پر پوریز سے تلق کلامی نیاب بھی اس روز میں کچھ ثابت نہیں کر سکا یقین ہے اعلیٰ عدلیہ سے انصاف ملے گا شعب صدیقی سوئی ناؤدرن گیس کمپنی کا گیس چوروں کے خلاف سخت کا روائی کا فیصلہ بفاقی وزیر پیٹرولیم غلام سربر کہتے ہیں گیس چوری کی شرح بڑھ رہی ہے سارفین کو زیادہ بلانے پر انکوائری کر رہے ہیں شہریوں کو رلیف اور ذمہ داروں کے خلاف کا روائی کریں گے جلد آر ایل این جی تھری شروع کرنے کا بھی اعلان تھانوں میں کم نفری پوری کرنے کے لیے پولس کا بڑا فیصلہ مزید ایک ہزار پولس اہلکار تائیونات کیے جائیں گے آبادی کے لحاظ سے لاہور کے چوراسی تھانوں میں نفری بڑھائی گئی ذرائع کا کہنا ہے تھانوں میں تائیونات پولس اہلکاروں کو لاو آن آرڈر کی ڈیوٹی پر بھی نہیں بھیجا جائے گا ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے بھی انٹی رائٹ فورس کو ہی طالب کیا جائے گا قانون کے رکھ والے ہی قانون شکنی کرنے لگے سیف سٹی کے کیمرو نے قانون شکنی محفوظ کر لی ایس پی مجاہد اصد الرحمان کی پرائیوٹ گاڑی کے بارہ ای چالان ایس ایچو گلبر کے سرکاری ڈالے کے پندرہ چالان بھی محکمے کے ذمہ پڑ گئے لاہور پارکنگ کمپنی کو ایک اور دچ کا پی ایچ اے نے لاہور پارکنگ کمپنی سے دو پارکنگ سٹینڈ واپس دے لیے پارکنگ سٹینڈ آؤٹسورس کرنے کے لیے ٹینڈر بھی جاری کر دیا گیا لاہور ہائی کورٹ بار کے نو منتخب اہدداروں کے اعزاز میں تقریب سابق اہدداروں اور نو منتخب اہدداروں کی بھرپور شرکت نو منتخب صدر حفیظ الرحمان چوہدری کہتے ہیں وہ کلا کی فلاح و بہبود کے لیے تمام وسائل بروے کار لائے جائیں گے چیز جسٹس سے مل کر پارکنگ کا مسئلہ حال کروائیں گے ملازمہ پر تشدد معروف قوال شیر میاں داد نے الزام مسترد کر دیا کہتے ہیں ملازمہ پر تشدد کا سوچ بھی نہیں سکتا معاملے کی تحقیقات کیے بغیر مقدمہ درج کیا گیا گرفتاری کا ڈر نہیں لیکن کیس کی شفاف تحقیقات چاہتا ہوں ملازمہ کے میڈیکل کو چیلنج کروں گا دبائی کے بعد سوپر لیگ کامیلا لاہور میں بھی سجنے کو پی ایس ایل کی ٹکٹوں کی فروخت شروع کرکٹ کے دیوانوں میں ذرا دیر نہ کی ٹکٹیں لینے پہنچ گئے گل باغ ڈیفینس اور مال روڈ کے ٹی سی ایس سینٹر پر لمبی کتا رہے ہیں سب سے سستی پانچ سو روپے والے ٹکٹ چند گھنٹوں میں ختم صرف مہنگی ٹکٹیں دستیاب کرکٹ دیوانوں کا پارہ آئی باک آسٹریلیا ونڈے سیریز قومی سلیکشن کمیٹی کی ٹیم کی تشکیل پر مشاورت کپتان سرفراز احمد سمید سینئر کھلاڑیوں کو آرام کروانے کی تجویز عالی کارکردگی پر عمر اکمل کو کینگروز کے خلاف موقع دینے کا امکان سلیکشن کمیٹی محمد آمیر کی کارکردگی سے ناخوش ذرائقہ کہنا ہے کہ شویب ملک کو کینگروز کے خلاف کپتان مقرر کیا جا سکتا ہے مالی مشکلات اور حکومتی ادم تعاون آڑے آ گیا پاکستان ہاکی فیڈریشن کا سپر ہاکی لیگ ملتبی کرنے کا فیصلہ ذرائقہ کہنا ہے سپر ہاکی لیگ ملتبی ہونے کا اعلان رمہ ہفتے متوقع سپر ہاکی لیگ کی نئی تاریخوں کا اعلان جلد کیا جائے گا موسیقی اور الہم را آٹس کانسل میں میوزیکل نائٹ کا احتمام معروف قوال شیرمیاداد اور فرہانہ مقصود کی امدہ پرفارمنس صوفی رقص کا بھی احتمام کیا گیا موسیقی